بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے میری یوٹیوب فیملی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اور ہستا مسکراتہ رکھے آشی کیچن پورڈ میں میں آپ کے لئے رسپی لے کر آئی ہوں تی کی رسپی ہے جو بہت ہی بینیفیٹ ہے صحت کے لیان سے بہت ہی فائدہ کی ہے کارٹ لیف ٹی ٹرڈیشنر جیپنیس ہربل ٹی ہے یہ اور اس کے پتوں سے لکارٹ کے پتوں سے یہ ٹی بنائی جاتی ہے اور اس کا کلر بہت ہی پیارا گولڈن اور گرین ہوتا ہے پریش لکارٹ کے پتے میں نے لیے ہیں 8 سے 10 عدد اور 3 کپ میں نے پانی وائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور لکارٹ کے پتوں کو میں نے بہت اچھے طریقے سے واش کیا ہے اور اب لکارٹ کے پتوں کو میں آپ کو کارٹ کیا اور ساپ کرنا بھی بتاؤں گی یہ کیسے اس کو ساپ کرنا ہے اور پھر اس کی ٹی بنائی گئے اور اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ کرنی ہے اس میں صرف ہم اپنے ٹیسٹ کے لیے پنی ایڈ کر سکتے ہیں اور لیمن ایڈ کر سکتے ہیں یہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہم کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں لکارٹ کے پتوں کو اس طرح پہلے ساپ کروں گی بہت اچھے طریقے سے یہ آپ دیکھ لیں اور اس کے فائدے بھی بتاؤں گی کہ لکارٹ کے پتوں کی کیا فائدے ہیں اس کی ٹی کے اور یہ کتنا بینی پیٹ ہے سہیت کے لحاظ سے اور گوربی کے لحاظ سے کتنی بینی پیٹ ہے یہ لکارٹ کے پتے انسانی جسم میں ایک ڈھالکا کام کرتے ہیں یہ کینسر سے بچاتے ہیں اور جلدی امراض سے بچاتے ہیں لکارٹ کے پتے اس کی تی جب بنای جاتی ہیں تو یہ انسانی جسم میں مدافقتی نظام کو اس کے پتے کئی امراض میں شفا کا کام دیتے ہیں لکارٹ کے پتے جلد کی سوزش ورم کے لیے بھی انتہائی فائدے مند ہے اس کے علاوہ یہ وائرل انفیکشن سے مفوض رکھنے کا ذریعہ بھی ہے جگر کے پچیدہ امراض میں بھی لکارٹ کے پتے مفید اثرات رکھتے ہیں ایچ آئی وی ایڈز وائرس کو کمزور کرنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے یہ بہت فائدے کا ہے یہ لو بلیڈ پریشر کو بھی لو کرتا ہے اور کولسٹرو کو بھی لو کرتا ہے لکارٹ کے پتوں کو میں نے ساف کیا ہے اور یہ دیکھیں میں اس طرح کارٹ لوں گی چھٹ چھٹے پیسیز میں اور ان کو پھر واش کر کے تو بائل کرنے کے لیے دس منٹ کے لیے رکھوں گی اور پانچ منٹ کے لیے اس کو پھر سٹیم پہ رکھوں گی تو چھائے بالکل اوکے ریڈی ہو جائے گی اس کی تی اور اس کا کلر اتنا پیارا اورنجی اور گولڈن ہوتا ہے یہ بہت ہی پیاری اس کا ٹیسٹ ہے مزے کا ٹیسٹ ہے اور اس کلر بھی بہت پیارا ہے اس کے پتوں کی چھائے اس کے آپ کو اس کو تھنڈا کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں پھولڈ کر کے اس میں برہ فیڈ کر کے لیکن برہ فیڈ کرنے سے اس کے ذائقے میں تھوڑا فرق آ جائے گا اور اس کو گرم یوز بھی کر سکتے ہیں ٹیک کے طور پہ تو بائل میں نے کر لیا تھا دس منٹ کے لیے اور پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو سٹیل کے رکھا تھا اور یہ دیکھیں کلر کتنا خوبصورت آیا ہے اس کا اب میں اس کو چھان لوں گی اور ابھی آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں کچھ تو میں گرم کپ میں ڈالوں گی اور دوسرے میں میں کولڈ تھنڈا برف ایڈ کروں گی اور اس میں لہمر اور ہنی ایڈ کروں گی تو یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا کلر آیا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا لگھاٹ کے پتے آج کا لگھاٹ موسم میں ہماری مارکٹ میں آئی ہے تو آپ اگر آپ کے پاس گرفت اسکرٹی ایویلیبل نہیں ہے تو آپ مارکٹ میں جا کے اس کے پتوں کو آپ لے سکتے ہیں تاکہ آپ بھی اس سے پیدا ہے کیونکہ اس کی ہربلٹی جو بہت ہی فائدہ کی ہے یہ ہربلٹی بہت ہی مینیفیٹ ہماری صحت کے لئے اچھی ہے تو یہ ہربلٹی یہ بھی مجھے ٹمینٹس کر کے آپ بتانا کہ آپ کو یہ کیسے لگی کیونکہ یہ انفرمیشن میں آپ کو دینا چاہتی تھی تاکہ آپ بھی یہ ٹی بنائے اور اس سے فائدہ لے کیونکہ یہ اتنی آسان ریسپی ہے اور مشکل بھی نہیں ہے یہ آسانی سے مل جاتا ہے اس کے پتے پھوڑی میں برا فیڈ کروں گی اور لیمن اس کے پیسز لوں گی اور ماشاءاللہ سے یہ بہت پیارا کلر آیا ہے آپ کو میری یہ ہربلٹی کیسے لگی لکارٹ کے پتوں کی یہ ٹھیک کیسے لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا آپ میرے چینل کو سسکرائب بھی کرنا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹس بھی کرنا اور مجھے تو یہ ٹھیک کا ٹیسٹ اور اس کے فائدے مجھے بہت اچھی لگے کیونکہ یہ بہت ہی ہمارے جسم کے لیے فائدہ کی چیز انہائیت ہی اچھا ٹیسٹ اور ورندر فول ٹی ہے یہ جیپنیس سربل ٹی یہ بہت ہی پائدے کی ہے ڈرنک لکار ٹی لکار ٹی اور ڈرنک ڈرنک ہی 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 لکار لکار ٹی آپ کو میری یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹس کر کے ضبور بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ بود بائی اللہ حافظ